آج ہم جس اے آئی ویب سائٹ کا ریویو کریں گے اس کا رام ہے ایمیج کلورائزر جیسے ہی آپ ویب سائٹ اوپن کریں گے آپ کو کچھ اس طرح کا یہاں انٹرفیس نظر آئے گا اور اس کے اندر یہ کچھ آپشنز ہیں یہ آپ کو بتا دوں میں اس کے اندر آپ اپنی تصفیروں کو بلیک ان وائٹ سے کلر میں کنورٹ کر سکتے ہیں اپنی کسی ایمیج کو لو ریزولیشن سے اس کو ہائی ریزولیشن میں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں تصفیروں کو انینس کر سکتے ہیں ری ٹیچنگ کا اس کے اندر آپشن ہے اس کے علاوہ آپ کی وہ پرانی تصفیر ہے جس کو بہت زیادہ یہاں پہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ پرانی تصفیر ہے اس کو نشانات پڑ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی اس کے بعد یہ تصفیر کو پر کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو آپ بہت آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں اس کو ون بائی ون ان کی تمام چیزوں کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ کس سرکے سے کام کرے گا ہم اپنے کسی تصفیر کو بلیک ان وائٹ سے کلر کے اندر پہلے شفٹ کریں گے اس کو ہم یہاں کلک کریں گے اس کے بعد کوئی بھی تصفیر لے لیں گے تصفیریں میں نے کچھ ڈاؤنلوڈ کی ہی ہیں جیسے ہی میں نے اس کو اپلوڈ کیا تو کچھ اس طرح کی چیز یہاں پہ ہمارے سامنے آگئے اس کو یہاں میں سیمپل آپ نے کرنا ہے سٹارٹ آل یہ کچھ ہی دیر میں آپ کو اس بلیک ان وائٹ ایمیج کو کلر کے اندر کنورٹ کر کے دے دے گا اور آپ اسے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ پہلے پریویو بھی کر سکتے ہیں سیمپل ہم اس کو یہاں اس کا پریویو کر لیں گے اور یہ آپ کے سامنے یہ پہلے کچھ بلیک ان وائٹ تصفیر تھی اور اب ہمارے پاس یہ اس طرح کلر تصفیر ہمارے سامنے یہ کنورٹ ہو کے آگئی ہے اس کو ہم سیمپل یہاں ایک کلک کے اندر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے ہم دیکھیں ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی تصفیر کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں یہ اس کو یہاں سے آپ ان چیزوں کو یہاں یہ دیکھیں اپنی مرضی سے آپ ان کو کنٹرول کر کے سیچوریشن اور کلر کی انٹنسٹی ٹیمپریچر ہر چیز آپ اس کے اندر اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے آپ ڈن کر دیں گے یہ آپ کے سامنے یہ ریل ٹائم ایمیج آ رہا ہے آپ اس کو یہاں پہ اس کے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آپ یہ تصفیر کلر کے اندر کنورٹ ہو کے آ چکی ہے اس کے بعد دوسرے اپشن کی طرف چلتے ہیں یہ ہے ایمیج ری سٹور کا اپشن یہ اس کے اندر آپ اپنی تصفیر کا جو ریزولیشن ہے اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں یہ ایک ایمیج ہے اس کو یہاں سیمپل اپلوڈ کرنے کے بعد ہم یہاں اس کو سٹارٹ آل پہ کلک کر دیں گے اور یہ کچھ دیر میں ہمیں ایمیج کی ریزولیشن کو بہتر کر کے دے دے گا اس کو ہم یہاں پریویو کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پوری تصویر جو ہے یہ پکشلیٹڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پکشلز خراب ہو چکے ہیں پورانی تصویر تھی اور اب دیکھیں آپ کو یہ کافی بہتر تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر نیکس آپشن ہے وہ ہے اے آئی انہانس کا اس کے اندر زیادہ کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے یہ آپ کے ایمیج کو شاپ کر کے آپ کو دے دے گا تو اس کے علاوہ یہ اے آئی ریٹیچ کا آپشن ہے اس کے اندر یہ اس کے اندر بھی ہم ایک تصویر کو اپلوڈ کریں گے اور اس کو بھی یہاں سٹارٹ آل کریں گے اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا ڈیفرنس آتا ہے ہمارے تصویر کے اندر یہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے اس کو جیسے ہم پریویو کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہماری تصویر کو اس نے جو یہاں پہ جو نوائس نظر آ رہی ہے وہ ساری اس نے یہاں سے ختم کر دیا ہے اور ہمارے جو یہ فیس ہے اس کو ہمیں سموتھ کر کے دے دیا ہے باقی اس نے جو ڈریس ہے اس کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا بال اور جو فیس ہیں وہ اس نے ہمیں کافی اعتق ہمیں سموتھ کر کے ہمیں دے دی ہیں تو اس کو بھی آپ سمپل کلک کر کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ یہاں سے ایڈٹ کے اندر جا کے آپ اس کے اندر مزید چیزیں بھی یہاں سے ایڈ آپ کر سکتے ہیں آپ کوئی فریم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ریزولیشن کے ساتھ سے اپنی مرضی سے تو وہ بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں ہمارا نیکسٹ اس کے اندر اوپشن ہے ہے وہ بھی بہت دلچسپ چیز ہے یہ آپ کی کوئی پرانی تصویر ہے بہت پرانی تصویر اس کو آپ یہاں پر اپلوڈ کریں گے جیسی ایک امیج میں نے آر ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کو جیسے ہی میں اپلوڈ کروں گا اس کو سٹارٹ آل پر آپ کلک کریں گے اور یہ کچھ ہی دیر میں یہ جو پرانی تصویر پر جو ہماری لائنز آ چکی ہیں تو یہ ہمیں کلیر کر کے دے دے گا اور ہماری تصویر بہت اچھی آلت میں ہمارے سامنے آ جائے گی اس کے بعد اگر اس طرح کی تصویروں کو آپ کلر کے اندر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس تصویر کی ریزولوشن کو بہتر کریں اس کے جو اوپر نشان ہیں سارے جو ڈاؤٹس ہیں وہ ختم کریں اس کے بعد آپ اس کو امیج کلرائزر کے اندر جا کے آپ اس کو کلر کے اندر شفٹ کریں آپ یہ دیکھیں یہ کتنے یہاں پر نشان اپرانی تصویر ہیں اور اب یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے میں امیج کو کلیر کر کے دی دیا ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ایک اور اپشن ہے سب سے جو اینڈ میں ہے یہ ہے کلین اپ امیجز کا اس کے اندر یہاں پہ ہم اپنی تصویر کوئی بھی اپلوڈ کریں گے یہ سمپل ایک تصویر میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کے اندر آپ یہاں سے برس سائزز کا آپ انکریز کر لیں اور جہاں جہاں آپ کا ٹیکس ہے اس کے اوپر آپ اپنے بریش کو یہاں چلا کے اس ٹیکس کی آپ سیلیکشن کر لیں یہ ہم نے اس کی سیلیکشن کر لی سمپل یہاں پہ آپ اریز پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے سارا ٹیکس یہاں سے ریموڈ ہو جائے گا کچھ ہی دیر میں یہ دیکھیں یہ ٹیکس تمہارا ریموڈ ہو گیا یہ کچھ یہاں سے اس نے ایریہ چھوڑ دیا ہے یہاں سے ہم دوبارہ کلک کر کے اس کو اریز کر دیں گے یہ ہمارے سامنے یہ شریعہ کو بھی کلیر کر کے ملے دے گا تو یہ دیکھیں ہم بہت آسانی کے ساتھ اس کے اندر اپنے ٹیکسٹ کو بھی رموو کر سکتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی جلد ملے گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ